نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہمارے اور آپ کے یوٹیوب چینل رام ایگری کلچر انڈیا میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے کپاس کی کھیتی کے بارے میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے کہ کپاس کی کھیتی ہوتی ہے اس میں ہمیں کپاس کو انتم بار پانی کپ پلانا چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اگر ہم پانی پلاتے ہیں تو اس کے ہمیں کیا دوسر بھائیو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جیسا کہ کسان بھائیو آپ سبی کو پتا ہوا کہ کپاس کی کھیتی جو ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے منٹینس سے کی جاتی ہے اور کسان بھائیو اگر آپ کپاس کو آخری پانی پلاتے ہیں اس سمیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کپاس کی فلاورنگ مطلب پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو گئی ہو تب ہی آپ کو پانی پلانا ہے یعنی کہ فلاورنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹنڈے ٹنڈے بچے ہوئے ہوتے ہیں تب آپ کو کپاس کی پسل کو آخری بار پانی پلانا ہے جس سے کسان بھائیو آپ کی فلاورنگ میں اگر آپ پہلے پانی پلاتے دو تو آپ کی فلاورنگ میں نقصان ہو جائے گا اور ٹنڈے مجبوط نہیں بن پائیں گے وجندار نہیں بن پائیں گے ایسے میں آپ کی کپاس کی فصل کو ادھ پادن کو بھی بہت نقصان پہنچے گا اس لئے کسان بھائیو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کپاس کی جو فصل ہوتی ہے اس میں آپ کو فلاورنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی پانی پلانا ہے جس سے آپ کی کپاس کی فصل اچھا ادھ پادن دے کسان بھائیو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوا کہ کپاس میں فلاورنگ اکٹومبر مہینے کے انتر تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن کسان بھائیو اس میں بھی ہگیتی اور پچیتی کا فرق ہوتا ہے بہت سارے کسان اگیتی بھائی کر دیتے ہیں بہت سارے پچیتی کر دیتے ہیں تو آپ کے حساب سے دیکھ لینا ہے کہ کب ہمارے کپاس آخری بار پانی پلانے یوگی ہو گئی ہے یعنی کہ آپ کی فصل میں جب بھی فلاورنگ کمپلیٹ ہو جائے ٹنڈے بچے تب آپ کو کپاس کے اندر آخری پلائی کرنی ہے تاکہ آپ کی کپاس کی فصل کا اتھ پادن اچھا ہو کسان بھائیو ہم جس پرکار سے کھیتی کرتے ہیں اسی پرکار سے آپ کے ساتھ اپنا انوپوس شیئر کرتے ہیں کسان بھائیو یہ تھی ہماری آج کی جانکاری اور اگر آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کر لے اور پاسی میں جو گنٹی کا نسان ہے اسے چالو کر لے ملتے ہیں کسان بھائیو اگلے ویڈیو میں تب تک آپ سبھی کسان بھائیو کو میری طرف سے